ہے ٹھیک ہے جی ہم شروع کرتے ہیں ابھی بھی آپ میں سے کچھ پتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اوریونٹیشن میں بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ بیچ کیسے چل رہے ہیں پھر میں نے کل بھی بتایا تھا آپ پھر ایک ایک کنٹینیوز پیسنگ گروپ میں آ رہا ہے کل بھی کلاس میں کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی مسائل اپنے اپنے شبت پہ سارے قائم میں نا آپ لوگ اچھا جی کل ہم نے بات کی تھی کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کی بات کی تھی ایسٹس کیا ہوتے ہیں پھر ہم نے اس کے بیائی اپце پیس سارے بھی بات کی تھی کہ کرنٹ ایسٹس کے بینیفٹ تھوڑے ہوتے ہیں اور آہ نے دو ٹائنڈ کیا ہوتے ہیں اور اگرک رسیزت ہوتے ہیں وہ آپ کے بڑن سے بعد کی سے ہم نے اس کے بارے بات کی تھی پہ ہم نے اس کے گزیم پل بھو بات دیکھی تھی کہ اسیٹس ڈان کرنٹ میں کیا کیا آئے گا اور کر کیا 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 تمہاری میں آئے گا اور جس میں ہمارے سلی باس نے جو ہمارے ایکنسErم ہے ہم نے اس کی بھی بات کی تھی کہ کون کون سے سٹینڈرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو بیسکس ہوگیرہ ہیں نوٹیز اپارٹ آفیس لیبز تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے بچے ہیں آپ ایفر ون والے ہیں آپ کا انٹرڈکٹر کانٹی پاس ہے اور اگر آپ وہ بیسکس ہی ابھی سن رہے ہیں تو آپ کو یہ دو تین دن بیسکس سننی پڑے گی بکوز آپ کو سلیبز کا پارٹ ہے آلدھو آپ کو آتی ہیں بھٹا آپ کو یہ کرنی پڑے گی بکوز میں آپ کو یہ گرنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ آئی کیا پہ تیار ہو کے جائیں اور وہاں پہ آپ کو دس نمبر کا سوال آجے کہ جی انیشل کاؤس میرمنٹ کر کے بتائیں تو میرے خیال سے میں تو سجسٹ کروں گا کہ آلدھو آپ کا انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ پاس ہے بکوز آپ کو یہ بیسکس چیزیں دیکھنی چاہیے ایک باری دیکھ کے جائے گا پریکٹس کر کے جائے گا بکوز آئی کیا پ پوچھ سکتا ہے اچھا کل ہم جو بات کر رہے تھے ایسٹ سے ریلیٹیڈ اب اسی سے آگے ہم تھوڑی سی بات چلاتے ہیں ہمارے پاس جو ایکسپینڈیچرز جو ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہمارے کہلاتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچرز اور دوسرے ہمارے کہلاتے ہیں ریونیو ایکسپینڈیچرز اور ہمارے پاس پاس میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں سیونچین کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جو ریکلٹر ہیں کیا چلیں ہم اس کو ریورس کرتے ہیں کتنے ایسے بچے ہیں جو فریشن بلکل اس وقت 29 اور اس 29 میں سے صرف 16 پیزنٹ ہے اس کا موقع مجھوٹی ہمارے پاس ریپیٹرز کیا رہی ہے چلیں آپ لوگ انجوائے کریں پھر یہ یہ بچوں والی چیزیں اچھا ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ہمارے پاس دو طرح پہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس کپیٹل ایکسپینڈیچرز اور دوسرے ہوتے ہیں ریونیو ایکسپینڈیچرز دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اینی ون ہمارے پاس کیوں پبیٹیٹل سوٹ ڈیفرنس کیا ہوتے ہیں جو اس vlogs دوسرے ہوتے ہیں ڈیفرنس کیا ہوتے ہیں اور capital expenditure is made part of cost capital one time approaches چلیں ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں کو differentiate کرتے ہیں اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک example لیتے ہیں for example آپ market میں گئے ہیں آپ نے ایک delivery van purchase کی بزنس کے لیے آپ اس کو purchase کر کے اپنے پاس اپنے بزنس میں لے آئے ہیں ایک آپ نے expense کیا ہوگا ایک خرچہ کیا ہے وہ کیا ہے جب آپ نے اس کو purchase کی ہے اب یہ purchase کر کے کیا ہوئی آپ کے business میں آگئی ہے اب آپ کیا کریں گے اس van کو use کرنا شروع کریں گے جب آپ اس کو use کرنا شروع کریں گے تو پھر اس کے آپ کو daily expenses bear کرنا پڑیں گے کون کون سے آپ کو اس کے daily expenses bear کرنا پڑیں گے like آپ کو اس کی petrol cost جو ہوگی وہ bear کرنا پڑے گی آپ کو اس کا repairs اگر ہوتی ہے وہ bear کرنا پڑے گی اس کے علاوہ اور کون سے اس کے ہوں گے daily charges petrol کے اور اس کے علاوہ اس related to normally یہی ہے نا کہ آپ کو چلانے کے لیے petrol چاہیے اور اگر گاڑی میں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے like گاڑی puncture ہو جیتی ہے گاڑی کی accident ہو جیتا ہے گاڑی کی wear and tear ہوتی ہے اس کی آپ کو regular maintenance کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو repairs وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں تو اب اس van سے دیکھیں اس van کی اگر ہم بات کریں ایک expenditure ایسا ہے جو آپ نے one time کیا یہ والا جو expenditure ہے یہ آپ نے one time کیا ایک ہی دفعہ کیا اور لیکن کیا اس expenditure کو ایک ہی دفعہ کرنے کے بعد کیا اس کا benefit آپ ایک ہی دفعہ دے رہے ہوتے ہو the answer is no یہ one time expenditure کرنے کے بعد جو اس کا benefit ہے وہ کیا ہوگا وہ آپ اس کی life کے اوپر enjoy کر رہے ہوں گے آپ اس کی life کے اوپر حاصل کر رہے ہوں گے جتنے سال آپ اس van کو اپنے پاس رکھیں گے جتنے سال آپ اس کو استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا اس کا benefit آپ کے پاس آ رہا ہوگا ایسا خرچہ میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہیں میری یہ آپ کے end سے issue ہے لیکن میں اسے بتا کے سے رہوں تو میری آواز نہیں آ رہی اس سے میں کہہ رہوں آپ کے end سے issue ہے اس کو لے جیتا ہوں یار ایک ٹیکنیکل سوچ نہ چاہیے آ رہی ہوں ایسا آ رہی ایسا ہوں ہے ہاں اب اس کا جو benefit ہے وہ کیا ہوگا آپ اس کی useful life پہ enjoy کر رہے ہیں اب ایسا تمام expenses جو one time ہوتے ہیں لیکن جو ان کے benefits جو ہیں وہ آپ long time enjoy کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے تمام expenses جن سے آپ کے assets بن رہے ہو جن سے آپ اپنے fix assets purchase کر رہے ہو وہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں وہ آپ کے capital expenditures کہلا رہے ہوتے ہیں اور وہ تمام expenditures جو آپ کے day to day basis کے اوپر ہو رہے ہیں جو آپ کے day to day basis کے اوپر ہو رہے ہیں جو اس business کی running سے associated ہوں وہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں وہ آپ کے revenue expenditures کہلا رہے ہوتے ہیں because آپ یہ روز incur کر رہے ہو ہو اور جو ان کے benefits ہیں وہ ایک سال سے کم ہوتے ہیں آپ wagon چلاتے ہو اس کی repair maintenance جو ہے وہ آپ کروا رہے ہو آپ روز petrol fill کروا رہے ہو تو یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں revenue expenditure کھلا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہم وین کی بات کریں تو اگر summarize کریں to buy a van is capital expenditure because یہ بڑا خرچہ ہوا ہے اور اس کا benefits لمبے عرصے تک آپ انجوائے کریں اس کے علاوہ to run a van is revenue expenditure because یہ جو خرچیں ہیں یہ آپ کے daily basis کے اوپر ہوں گے اور آپ اس کو اسی طرح سے manage کر رہے ہیں okay is that clear ہم جو standard اب لے کے چل رہے ہیں وہ ہے ias 16 ias 16 جس سے relate کر رہا ہے وہ fixed assets سے relate کر رہا ہے mainly کہ جو ہمارے business میں fixed assets آئیں گے plant ہے property ہے equipment ہے یہ اس سے relate کر رہا ہے اور ان تمام assets کی جو benefits ہیں وہ ہمارے long term پہ ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان سے long term benefits لے کے چل رہے ہوتے ہیں ان کے benefits جو ہیں وہ ایک سال کیے نہیں ہوتے بلکہ over the period ہم ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہم اگر fixed assets کی بات کر رہے ہوں گے تو اس سے related جو expenditures ہیں ہم نے ان کی بات کر رہی ہونی ہے in short ہم کس کی بات کر رہے ہوں گے capital expenditures کی بات کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد اگر ہم واپس چلیں ہم نے جو چیز discuss کرنی ہے وہ ہیں ہمارے fix assets property plot and equipment property plot and equipment کیا ہوتے ہیں اس کی ہم نے ذرا definition بھی دیکھ لی ہے اس کی definition سے پہلے ہم assets کو مزید دو categories میں divide کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہمارے tangible assets اور دوسرے ہوتے ہیں ہمارے intangible assets anyone tangible assets میں اور intangible assets میں کیا ہوتے ہیں ان کی فیزیکل اگزیسٹنس ہو اور intangible دوسرے لائک سوفٹویر زیادہ ہوگے یا ہمارے کوئی اس طرح کے bonds ہو کے لائک جو پڑھے ہیں ہمارے کوئی اور کوئی آپ کا tangible ٹھیک ہے آپ کا انٹینجبل خراب ہوگے ہمارے انٹینجبل ایسے لائک سرویسز جو پرفارم کرتے ہیں بھی ہمارے بھی نہیں ہووتا کیا بات کرتی ہی मیتنگی ہو یہ جو ہم assets کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہیں tangible اور intangible میں یہ ہم divide کر رہے ہوتے ہیں on the basis of their physical appearance physical form physical existence کی basis کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کو divide کر رہے ہوتے ہیں کیا مطلب کہ جو exist کر رہے ہیں physical form میں مادہ کی form میں اس کی basis پہ کیا کر رہے ہیں ہم اس کو divide کر رہے ہیں tangible assets وہ assets ہوتے ہیں جو physically جو physically کیا ہوتے ہیں ہمارے سامنے exist کر رہے ہوتے ہیں آزان ہو رہی ہے آزان ہو رہی ہے ہم ذرا دو منٹ ویڈ کرتے ہیں ٹائم کیا ہمارے سامنے لازم کیا بات کر رہے تھے ہاں جو tangible assets ہوتی ہیں ان کی physical existence جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے like you can see them and you can physically touch them آپ ان کو خاص لگا سکتے ہیں جیسے building ہے car ہے machine ہے land ہے یہ سارے کیا ہیں ان کی physical existence ہے آپ ان کو چھو سکتے ہیں آپ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے tangible assets ہوتی ہیں دوسری کون سے ہیں آپ کے intangible assets کہ یہ physically جو ہے ان کی existence نہیں ہوتی یہ physically exist نہیں کرتے بٹھ یہ assets تو ہیں جیسے آپ نے ایک formula develop کیا کوکا کولا کا اب دیکھیں کوکا کولا کا formula جو ہے وہ ایک asset ہے وہ جب develop ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب قائدیاز اب زندہ ہوتے سے جب چھوٹے بچے سے اس وقت کا چاہدہ رہی ہے ایسے اس سے بھی پہلے کے benefits اس کے اس وقت کے آ رہے ہیں asset ہے capitalize ہوگا ہے but physically آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے پکڑ کے یہ میرا formula کتنا پیارا ہے ایک پیارا سا formula کو کھولا کا یا اس کی branch change ہیں جیس میں atomic reactions ہونے آپ نہیں کہہ سکتے physically آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے similarly آپ software لے کے آتے ہیں آپ software پر chase کرتے ہیں اب ایک software ہے آپ اپنے بزنس پر software رن کر رہے ہیں آپ اس software کو استعمال کر رہے ہیں but physically آپ اس software کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ کہتے ہیں جی ہمارے بزنس کی goodwill بہت زیادہ ہے ہمارا بزنس ایک brand ہے آپ کہتے ہیں ہم brand ہے اور brand کی کیا ہے ایک value ہے اور آپ کہتے ہیں یہ جو brand کی value ہے یہ ہمارا asset ہے کیونکہ اگر آپ کل کو اپنا یہ brand اپنا business بیچو گے آپ کو کہ بھائی ہم تو اس value کے پیسے لیں گے انہیں گا ٹھیک ہے آپ اس کے پیسے لیں گے یا آپ کیس اٹ ہے لیکن کہاں ہے کجھر نظر آ رہی ہے کبھی آپ کو کسی brand کی value نظر آئی ہے زندگی میں آج تک کبھی کسی brand کی goodwill نظر آئی ہے physically آپ نے goodwill کو ہاتھ لگا کے دیکھے آپ نے اس کی value کو جو اس کی ایک market reputation ہے اس کو physically ہاتھ لگا کے دیکھے the answer is no لیکن asset تو ہے exist کر رہے but physically exist نہیں کر رہا تو یہ کیا ہوتے ہیں ہمارے intangible assets ہوتے ہیں intangible assets کے لیے آپ نے جو standard ڈیل کرنا ہے وہ آپ کا کہلائے گا IAS 38 یہ آپ پڑھیں گے جب آپ ف ایر ون کا پیپر اس attempt میں انشاءاللہ پانس کریں گے اور اگل یہ attempt میں جب آپ ف ایر ٹو پڑھ رہے ہوں گے تو یہ آپ نے ف ایر ٹو میں اس کو بسکس کر رہے ہونا ہے اور tangible assets جو ہیں اس کو جو standard ڈیل کرتا ہے وہ IAS 16 ہے اور وہ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں وہ ہم اپنے اس ف ایر ون میں پڑھ رہے ہیں so these are the types of assets on the basis of their physical existence کون کون سے ہیں tangible assets ہیں اور ہمارے intangible assets ہیں اب ہم واپس آتے ہیں definition کے اوپر اس definition کو سمجھانے کے لیے اتنا کچھ ہم نے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ property plant and equipment جو ہمارے standard کا نام ہے IAS 16 property plant and equipment سے کیا امراض ہے کہتا ہے these are tangible assets کون سے tangible assets ہیں مطلب یہ ہمارے پاس physically exist کرتے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو touch کر سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں tangible assets تو ہیں لیکن ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے these are held for used in the production or supply of goods اور services کہ آپ نے ان کو production کے جو آپ کا process ہے اس میں استعمال کر رہے ہو آپ goods وغیرہ بیشتے ہو اس میں استعمال کر رہے ہو یا آپ services وغیرہ provide کرتے ہو اس میں لیے استعمال کر رہے ہو جیسے آپ production استعمال کرتے ہو آپ نے machine لی ہوئی ہے ایک machine ہے وہ glass جس glass میں ہم پانی پیتے ہیں وہ ایک machine ہے وہ glass بنا رہی ہے اب وہ machine اس glass بنانے کے process میں اس کی production process میں involve ہے tangible بھی ہے physically exist بھی کرتی ہے کہ اس میں treat ہوگی property plant and equipment میں یا آپ کی ایک wagon لی ہے وین لی ہے اور وہ وین ڈیلیوری کا کام کر رہی ہے فیک اینڈ راپ کر رہی ہے goods انٹھاتی وہاں بیشتی ہے آپ اس سے supply of goods کر رہے ہیں اب وہ وین کس میں ہم اس کو treat کر رہے ہوں گے property plant and equipment میں treat کر رہے ہوں گے یا آپ services provide کر رہے ہیں ایسے ہم لوگ ہیں ہم services provide کر رہے ہیں ہمارے سامنے اس وقت tables پڑے ہوئے ہیں chairs پڑے ہوئے ہیں اس ہی لگا ہوئے ہیں یہ laptops ہیں یہ computers وغیرہ ہیں یہ physically exist کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہوں گے یہ assets ہو رہی ہوں گے تو اگر آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے incomeوں کے لیے یا آپ نے ان کو قرائے پہ دیا ہے دوسرے لوگوں کو اب دیکھئے نا آپ ایک جاتے ہو آپ ایک building یا ایک آپ گھر پر chase کرتے ہو آپ نے یہ house پر chase کیا اب آپ نے house پر chase کیا آپ نے کہا یہ میرا asset ہے اب آپ اس asset کو خود استعمال کرو یا آپ اس کو آگے rent پہ دے دو یہ asset جو ہے یہ آپ کا کیا رہے گا asset ہی رہ رہا ہوگا یا اس کے علاوہ ہم اس کو دوسرے administrative purpose میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہم نے گھر لیا اس کو ہم نے office میں convert کر دیا ہم نے یہاں پہ اپنا staff بٹھا دیا اور ہمارا staff یہاں پہ deal کر رہا ہے تو یہ جو تمام criteria ہے ایسے assets کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا property plant and equipment ہے مطلب ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے ان تمام مقاصد کے لیے and ان کا جو use ہے جو ان کا benefit ہے وہ ہمیں ایک سے زیادہ accounting period میں inflow ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا benefit ہمیں ایک سال سے زیادہ عرصے تک آتا رہے گا ایسے تمام tangible assets کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے تمام tangible assets کو ہم property plant and equipment کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو ابھی آپ کے سامنے definition discuss کی ہے اس definition کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے because کچھ دنوں بعد یا after two weeks جب آپ IAS 40 پہ move کریں گے جب ہم ایک نیا standard پڑھ رہے ہوں گے اس وقت ہم اس standard میں definition کو اور اس کی definition کو compare کر رہے ہوں گے تو اس لیے اس کو آپ کو یاد کرنا یہ مطلب crime نہیں کرنا بلکہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ property plant and equipment میں کیا کچھ آتا ہے got it یہاں تک کوئی سوال نو سر تو یہ ہم نے کچھ basic دیکھا تھا کہ ہم نے اس chapter میں کرنا کیا ہے اس week میں تھوڑی سی پیس نہ slow رکھوں گا تاکہ آپ کی ایک روٹین ڈیویلپ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم آگے move کریں گے اب یہ آپ سے کافی بچوں کو slow pace لگ رہی ہوگی بٹ یہ مجبوری ہے slow pace لگنا اگر آپ لوگ screen کے اس طرف ہے نا اگر آپ لوگ screen کے اس طرف ہوتے جہاں میں بیٹھا ہوں اور جہاں پر آپ کے سامنے multiple قسم کی لوگ ہوتے جہاں پر diversity ہے کہ ایک بندہ first time پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ یہ تیسری دفعہ پڑھ رہا ہے تو یہ کہ diversity ہے تو ان سب کو ایک page پہ لے کہنا یہ بہت مشکل چیز ہے so that's why چند دن مطلب اس week ہمارے تھوڑی سی pace slow ہوگی اس کے بعد یہ جو چوزیں ہیں ہمارے ایک level پہ ایک pace پہ آ جائیں گے پھر ہم اس کو سوڑا fast بھی move کریں گے ابھی تو اتنے detail میں ایک ایک line سمجھانی پڑ رہی ہے آپ کو got it چلیں جی اب ہم آگے move کرتے ہیں اگلا سفر طے کرنے کے لیے ہمیں سمجھ آگے کہ ہم جو چپٹر پڑھ رہے ہیں جو ہم چیز discuss کر رہے ہیں that is all related to property plant and equipment we have discussed کہ property plant and equipment کیا ہوتا ہے ہمیں لگیا پتا کہ ہم نے assets کی بات کرنی ہے ہم نے assets کی type بھی پڑھ لی ہے کہ current assets کیا ہوتے ہیں non current assets کیا ہوتے ہیں ہم نے ان کی physical appearance پہ بھی ان کی جو categorization کر کے ہم نے tangible اور intangible کا difference بھی کر لیا ہمیں idea ہو گیا ہے کہ ہم نے assets کے بارے میں بات کرنی ہے اب ہمارا سفر کیسے طے ہوگا اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس chapter میں assets سے related اپنا سفر دیکھ کرنا ہے تو سفر i don't know میں تو یہ سفر آپ کو کروانا چاہتا ہوں آپ یہ والا سفر کرتے ہیں یا آپ یہ والا سفر کرتے ہیں it's totally up to you یہ سفر دیکھ ہوتا ہے ہمارا کس طرح سے ہم نے کس طرح سے move کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے asset کو purchase کرنا ہے purchase کر کے اس کو اپنے business میں لے کے آنا ہے business میں لانے کے بعد ہم نے اس کی record کرنا ہے کہ بھائی asset لے لیا کس قیمت میں ہمارے business میں asset show ہوگا پھر record کرنے کے بعد ہم نے اس کو future میں استعمال کرنا ہے اور جب ہم asset کو future میں استعمال کریں گے تو استعمال کرنے سے اس asset کی efficiency میں کمی آئے گی اس asset میں wear and tear ہوگی اس asset میں خرابی آئے گی مطلب اگر ایک نیا asset جس کی efficiency 100% ہو اگر آپ اس کو 10 سال کے بعد compare کریں تو اس کی efficiency کیا ہوگی ہوتی ہے ظالباً 20% پہ رہ گئی ہوتی ہے تو use کے ساتھ کمی واقعہ ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہم نے اس کی کمی کو میر کرنا ہے جسے ہم depreciation کہتے ہیں اور اگر ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں ہم اس کو use کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو بعد میں دیکھنا ہے کہ اس کی valuation اس کی قیمت کیا رہ گئی ہوگی کیا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 10 سال پہلے ایک asset purchase کیا ہو آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہو وہ 10 سال بعد بھی اس کی وہی قیمت ہو کیا زندگی میں ایسا ہوتا ہے نہیں because time گزرنے کے ساتھ جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی valuation میں change آ رہا ہوتا ہے پھر ہم نے اس کی بعد میں valuation دیکھنی ہے اور valuation کے بعد جو ہماری منزل ہے وہ منزل کیا ہے کہ ہم نے اس کو present کس طرح کرنا ہے ہم نے اس کو لکھنا کس طرح سے ہے ہم نے بتانا کیسے ہے کہ یہ asset ہے یہ اس کی life میں changes آئے مطلب یہ جو پوری کہانی میں نے آپ سے بیان کی ہے نا یہ کہانی ہم نے present کرنی ہے ایک paper کے اوپر ایک sheet کے اوپر جہاں پہ ہمارے سامنے صرف values لکھی ہوں گی ہمارے سامنے صرف numbers لکھے ہوں گے but وہ جو numbers ہوں گے وہ ہمیں اس پوری کہانی کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کہانی شروع یہاں سے ہوئی تھی اور یہ کہانی یہاں تک ایسے چل رہی ہے تو وہ جو present کرنا ہے یہ ہماری منزل ہے اور یہ سفر جو ہے ہم نے سارا طے کرنا ہے اس asset سے related I don't know اب آپ کو یہ سفر لگتا ہے یا آپ کو یہ سفر لگتا ہے اگر آپ میری کہیں گے تو میں تو اس سفر کی بات کروں گا اور یہ جو سفر ہے یہ منزل سے زیادہ خوبصورت بھی آپ کو لگے گا because آپ enjoy کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا so یہ چیز ہم نے کیا کرنی ہے اور یہ چیز ہم نے اس کو اس طرح سے لے کے چلنی ہے تو یہ ہمارا basically theme ہے جو ہم اس chapter میں follow کر رہے ہوں گے got it اب یہاں تک کوئی سوال کسی کا پہلا پہلا step ہے number one وہ ہے purchase of asset آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آپ assets کو purchase کریں گے اب آپ assets کو اپنے ساتھ اپنے بزنس میں لے کے آ رہے ہیں تو سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا assets کو purchase کرنے سے ہوگا اب آپ کیسے purchase کریں گے anyone کیا ہوتا ہے method purchase کرنے کا یا کیا procedure ہوتا ہے جس سے ہم go through کرتے ہیں سر ایک انٹری باز کر دیتے ہیں asset اور bank سے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے asset purchase کرنا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں market ہم market کے market والوں نے کہا کہ سر یہ ہمیں asset ہے یہ پساند پسند آ گیا آپ نے کیا کر لیا اس asset کو buy کر لیا جب آپ asset خریدیں گے تو آپ کی کیا transaction ہوگی آپ کیا چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کیا لے رہے ہیں asset لے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتا ہے normally آپ cash دیتے ہیں یا آپ check دیتے ہیں جس کو ہم bank سے represent کرتے ہیں یہ چیز آپ دے کے آتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ نے یہ asset purchase کیا اب آپ نے کر لیا asset purchase خرید لیا خرید کے کہاں پہ لے آئے آپ اپنے business میں لے آئے آپ اپنے کاروبار میں لے کے آگے اب جب کاروبار میں لے کے آگے تو بھائی کاروبار میں آپ نے answerable ہوتے ہیں آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ نے چیزوں کو show کرنا ہوتا ہے because ایک ایک چیز ایک ایک جو لیندین ہوتا ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے show کرنا ہوتا ہے اب اس کو show کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ نے یہ جو transaction کی ہے یہ جو آپ نے transaction کی ہے اس کو آپ کو record کرنا پڑے گا آپ کو لکھنا پڑے گا کہ بھائی میں نے asset purchase کیا ہے اس asset کو جو purchase کرنا ہے اس کو جو آپ کے accounts ہیں جو آپ کے کھاتے چل رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے record کرنا ہے اب وہ record کیسے کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے پہلی چیز کیا ہوگی anyone ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایک general entry pass کریں گے general entry pass کریں گے اور آپ کے علاوہ ہم نے asset لیا ہے تو اس کو اپنے assets میں include کریں گے اور debit کر دیں گے پھر cost میں یہ کریں گے ہم نے اس کو ایک format میں لکھنا ہے ایک standardized format ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں journal جو میں نے آپ کو سکھایا ہے ہم اس کو اس journal میں پہلے record کریں گے جس کا format ہوگا debit credit یہاں پہ date لکھے ہوگے اور یہاں پہ particulars لکھے ہوں گے اور ledger 4 لکھا ہوگا ہم کہیں گے ہاں بھئی کیا کیا ہے وہ کہے گا میں نے ایک asset purchase کیا ہے کس طریق کو جس طریق کو یہاں پہ طریق آ جائے گی اس طریق کو آپ نے asset purchase کیا اب کیا کی جائے گی entry pass کی جائے گی اب وہ کہے گا ہاں جی کیا کیسے purchase کیا ہے آپ کو گئے ہم نے کھاتے سے پیسے لیے تھے market پیسے دیں ہیں asset لے کے آگے تو کیا entry pass کرے گا یہاں پیسے لے کے گئے تھے اس کا مطلب ہمارے business میں پیسے کم ہوگے تو cash کو کیا کر رہا ہوگا وہ credit کر رہا ہوگا ایسے ہی ہے اور کہے گا آپ کے business میں نیا asset آیا ہے asset آپ کا بڑا ہے تو وہ اس asset کو کیا کر رہا ہوگا وہ اس asset کو debit کر رہا ہوگا تو بنیادی طور پر جو entry pass کی جائے گی وہ یہ کی جائے گی جو primarily record کیا جائے گا وہ کیا ہوگا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے اس کی journal entry pass کرنی ہوتی ہے کہ جب ہم business message لے کے آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم اس کی ایک journal entry pass کرتے ہیں جو اس form میں ہوتی ہے اور یہ ہمارا پہلا سفر کا آغاز ہے جس میں ہم journal entry pass کرنا سیکھتے ہیں is that clear yes sir اب جرنل entry میں اس format میں یہ format لکھنا مسئلہ نہیں ہے this format is not a problem problem کیا ہے کہ بھائی ہم نے یہ جو قیمت لکھنی ہے اس قیمت کو کون تیہ کرے گا یہ قیمت تیہ کرنا کیا ہوتی ہے ہماری problem ہے اور ہم نے اب کیا سیکھنی ہے کہ یہ جو ہمارا سفر تیہ ہوا تھا purchase والا ہم business میں لے کے ہم نے record کرنا تھا اب جب ہم اس کو ہم record کر رہے ہیں کس قیمت کے اوپر کس value کے اوپر ہم نے اس کو record کرنا ہے ہم نے اپنی کہانی کا آغاز اب یہاں سے کرنا ہے تو asset purchase کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا ہم اس کو initially recognize کریں گے initial recognition کا مطلب کیا ہے کہ پہلی دفعہ ہم کس قیمت کے اوپر asset کو لکھیں گے ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے وہ اگر ہم initially اس کو recognize کر لیں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں asset اتنے کا پڑا ہے تو ہم پھر یہاں پہ کیا کر دیں گے وہ value لکھ دیں گے کہ یار یہ وہ value ہے جو ہماری یہاں پہ آ رہی ہے تو جو ہمارا پہلا stuff ہے ہم نے asset کو initially recognize کرنا سیکھنا ہے اس کو ہم other words میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے asset کی cost اس کی قیمتیں خرید کو determine کرنا سیکھنا ہے کہ ہم نے asset کتنے کا خریدا اس چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے اب سارا calculate کرنا سیکھنا ہے یہاں تھا کوئی سوال اب یہ جو ہم نے determine کرنا سیکھنا ہے اس کے اوپر دو سوال آتے ہیں دو سوال یہ آپ نے یاد رکھنے آپ کے پیپر میں mcqs کا portion بھی ہوتا ہے آ سکتے ہیں number one کہ ہم نے اس کو recognize کب کرنا ہے when to recognize and how to recognize ہم نے کیسے recognize کرنا ہے اور ہم نے کب recognize کرنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اگر میں کب کی بات کروں تو بھائی اس کے لئے تو بڑا آسان ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو probable ہو جب آپ کو probable ہو یقین ہو اس کو اگر میں in terms of number کی بات کروں 90% سے زیادہ آپ کو یقین ہو کہ جو آپ asset لے کے آئے ہیں اس کے تمام future economic benefits جو ہیں جو ہیں وہ جو اس سے تمام economic benefits جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے وہ جو آپ کی entity ہے جو آپ کا business ہے وہ اس سے related تمام economic benefits حاصل کر رہا ہوگا and جو آپ نے asset purchase کیا ہے اگر اس کی جو cost ہے اگر آپ اس کو بھی measure کر سکیں reliably مطلب جو اس کی cost ہے آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ اس asset کو اس وقت اس دن کیا کریں گے record کریں گے تو criteria کیا ہے کہ ہم property plant and equipment میں asset کو اس وقت record کرتے ہیں جب یہ probable ہو ہمیں یقین ہو کہ جو ہم asset purchase کر کے لے کے آئے ہیں اس سے related تمام economic benefits جو ہیں اس کو use کرنے سے اس کو اپنے پاس رکھنے سے جو جو benefits ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے business کو حاصل ہوں گے ہمیں یہ یقین ہو add جو ہم نے asset purchase کیا ہے یا لے کے آئے ہے جو اس کی cost ہے اگر ہم اس کو reliably measure کر سکیں ہم اس کو calculate کر سکیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اس دن اس تاریخ کے اوپر اپنے asset کو record کر لیں گے مطلب ہم vote date یہاں پہ لکھیں گے جب ہم نے journal entry pass کرنی ہے اس تاریخ کے اوپر ہم کیا کریں گے asset کو record کر رہے ہوں گے اور اب یہ جو cost reliably measure کرنی ہے یہ کیسے کرنی ہے اس کا ہم نے اب جواب تلاش کرنا ہے کہ how to determine how to reliably measure that that cost اس کو اب ہم نے سیکھنا ہے یہاں تک کوئی سوال ہے تو میرے سے پوچھیں یہ criteria سمجھ آیا آپ کو جب آپ book سے read کریں گے آپ انگریزی پڑھیں گے تو might be آپ کو یہ crystal clear ہو جائے اور آپ کو crime نہ کرنا پڑے آپ کے ذہن میں بیٹھ چلیں جی اب میں آپ کو initial measurement کا criteria بتا دیتا ہوں وہ ہے کہ an item of PPE کہ جو property plan and equipment ہے جو qualify کرتی ہے recognition کے لیے that qualifies for recognition کہ جس کو ہم recognize کرنے چاہتے ہیں اور وہ qualify کر رہی ہے اس criteria کو وہ criteria کیا ہے وہ آپ نے ابھی یہاں پہ دیکھا ہے کہ سر یہ تھا qualify کرنے کے criteria کے future benefits entity کو flow کر رہے ہوں اگر وہ اس کو qualify کر رہی ہے اب ہم نے اس کو اپنی کتاب میں پہلی باری record کرنا ہے then it shall be mayed ہم اس کو کس قیمت پہ cost جو اس کی cost ہوگی ہم اس کو اس قیمت کے اوپر کیا کر رہے ہوں گے record کر رہے ہوں گے سر یہ بنیادی اصول ہے جو آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ کیا ہے بنیادی basic principle ہم انگریزی آتی ہے یہ بنیادی اصول ہے initially ابتتائی طور کے اوپر پہلی دفعہ asset کو اپنی کتاب میں record کرنے کا وہ بنیادی اصول کیا ہے کہ اگر کوئی بھی پی پی ای کی property plant and equipment کی item مطلب کوئی بھی asset جو recognition کی criteria کو qualify کر رہا ہے یہ ہے sir recognition کا criteria تب ہم کیا کریں گے اس کو اپنی book میں record کریں گے اور ہم اس کو اپنی book میں record kis value کے اوپر کر رہے ہوں گے جو اس asset کی cost ہوگی ہم اس کو اس value کے اوپر record کر رہے ہوں گے یہ اصول یہ بنیادی principle آپ کو یاد ہونا چاہیے سمجھ آئے تو یہ اصول اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے اب اس اصول نے کہا ہے کہ وہ cost کے اوپر میر ہوگا اب آپ کو icap میں بیٹھے ہوئے ہو mc کیوں آتا ہے کہ initially asset is میر at its dash اور وہ آپ کو 5-6 option دیتا ہے آپ نے word پڑھنا ہے initially بات ہو رہی ہے initially ہمیشہ جو asset ہوگا وہ اس کی cost کے اوپر میر کیا جائے گا اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ دینا ہے سو time لے گا یہ وہ کس کے اوپر ہوگا وہ اس کی cost کے اوپر record ہو رہا ہوگا اصول ہمیں یاد ہوگی اب اگر ہم cost کی بات کریں تو cost کیا ہوگی ویسے بتائیں cost کیا ہوتی ہے anyone دے کر ہم دکاندار سے ہاں اس کا مطلب کہ جو cash یا cash equivalent آپ دکاندار کو دے رہے ہوتے ہو وہ کیا ہوتی ہے آپ کی cost ہوتی is that clear تو cost کیا ہوگی cost آپ نے یاد رکھنا ہے cost is the amount of کہ cost وہ رقم ہے جو آپ cash مطلب پیسے کی فارم میں اور cash equivalent کی فارم میں pay کرتے ہو cash equivalent کا مطلب ہوتا ہے آپ check دے آتے ہو آپ bank سے payment کرتے ہو cost کیا ہوتی ہے cost is actually that amount وہ رقم ہے جو آپ cash کی form میں یا check کی form میں دیتے ہو تو اس کے بدلے میں آپ asset لے رہے ہوتے ہو got it yes sir اور کہانی میں twist کہانی میں twist کیا ہے کیا زندگی میں ہم ہمیشہ cash دے کی asset لیتے ہیں answer is no sometimes کیا ہوتا ہے ہم ایک پرانا asset دیتے ہیں ہم نئے asset لے آتے ساتھ تھوڑی سی adjustment بھی کر لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہماری life میں لازمی تو نہیں ہے نا ہم ہر چیز ہمیشہ cash میں لے کے آئے ہم تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں پرانی چیز دیتے ہیں ہم نئے asset لے آتے ہیں تو cash اور cash equivalent تو آئے گا جب sometimes کیا ہوتا ہے sometimes آپ کچھ اور چیزیں بھی دے رہے ہوتے cash and cash equivalent کے علاوہ وہ جو اور چیزیں دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے بیچ میں شامل کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیا آئے گا کہ fair value of other consideration کہ جو ہم نے باقی چیزیں دی تھی اس asset کو purchase کرنے کے لیے given to acquire that asset at the time of its acquisition اس کو میں explain کر رہتا ہوں کہ دو ہی possibilities ہیں یا تو cash میں پورے پیسے دی asset لے کے آگے دوسری possibility آپ ساری payment نہیں کرتے آپ کہتے یار میں گاڑی پر chase کرنی ہے آپ گاڑی پر chase کرنے جاتے ہو آپ motorcycle دیتے گاڑی دے کے آجتے ساتھ آپ تھوڑی بہت amount دیتے ہیں اب آپ نے کیا لی آپ نے گاڑی پر chase کی وہ جب asset پر chase کیا اس asset کو پر chase کرنے کے لیے آپ نے ساتھ کچھ اور چیز بھی دی تھی جو other than cash تھی جو other than cash آپ چیز دے رہے تھے اس کی جو fair value ہوگی مطلب جو اس کی مارکٹ میں قیمت ہوگی وہ کیا ہوگی پھر ہماری cost of asset کہلا رہی ہوگی جیسے for example آپ ایک motorcycle دیتے ہو آپ ایک bike دیتے ہو جس دن آپ bike دیتے ہو اس کی market میں قیمت ہوتی ہے 60 ہزار پیان اور اس کے ساتھ آپ cash دیتے ہو 4 لاکھ 20 ہزار پی اور وہ آپ کو کیا دے دیتا ہے ایک پرانی مہران ہینڈ آور کر دیتا ہے تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ کو مہران کتنے کی پڑی ہے تو آپ کیا کو گئے آپ کو گئے میں نے 4 کر رہے ہو گے تو that is the thing کہ یہ ہماری cost ہے cost ہم کس طرح سے determine کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کوئی سوال ہے کلیر ہے کسی کو مشکل لگ رہا ہو تو مجھے روک سکتا ہے let me know میں مزیز simplify کرنا اس کو کرنے کسی بچے کو بھی تک مشکل لگ اینی ون اور fair value سے مراد کیا ہوتی ہے fair value کہتے ہیں وہ قیمت جس کے اوپر آپ asset کو exchange کر رہے ہیں fair value جس کے اوپر آپ asset کو exchange کر رہی ہے جیسے اس case میں اگر آپ نے 60 000 کی el جو جہاں پہ استعمال ہونا ہے اس location کے اوپر لے کے آئیں اور اس condition کے اوپر لے کے آئیں کہ management اس asset کو استعمال کر سکے وہ تمام اخراجات وہ تمام cost وہ تمام خرچے جو asset کو اس کی present location پہ اور usable condition میں لے کے آنا چاہتی ہے وہ ہم نے calculate کرنا سیکھ نہیں ہے اب اس cost میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے اس میں purchase price شامل ہو سکتی ہے کہ آپ نے کتنے کا asset خریدا جو اس کی purchase price تھی وہ اس میں سے شامل ہوگی اس پر trade discount ہوگا وہ حمل پر ہوگا کہ یہ asset 10,000 پہ ہے ہم آپ کو کٹا مار کے 8,000 پہ کا دے رہے ہیں تو ہم بھی اس کو 8,000 کا لکھیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ 10,000 پہ تھا جب تو 2000 کا discount ملا ہے وہ آپ اس میں select کریں گے اگر آپ نے کوئی asset import کیا ہے باہر سے مگوایا ہے اگر کوئی آپ کو import duty pay کرنی پڑ گئی ہے اور وہ tax refundable نہیں ہے وہ tax آپ کو واپس نہیں ملے گا وہ آپ نے حکومت کو دے دیا ہے تو وہ تمام taxes وہ تمام duties وہ تمام سب کچھ جو ہے وہ آپ کی purchase price میں شامل ہو جائے گا قیمت خرید تمام taxes paid وہ آپ کی کیا ہوگی واقع purchase price میں شامل ہو گی کیوں point clear yes sir clear اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ تمام cost جو incur ہوں گے جو لگیں گی asset کو اس کی present location میں لانے کے لیے وہ بھی اس کے شامل ہوں گے جیسے آپ انہیں delivery charges پہ کی ہیں وہ کیا ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہوں گے اس کے ساتھ یہ جو تمام cost ہیں جو directly attributable cost ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی asset کا part بن رہی ہوں گی اس کی خوش پہ رہی ہوں گی سوال ہے کہ directly attributable cost ہوں گی directly ڈوال ہے کہ ڈیریکٹلی 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 تریبیوٹی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے اینیون سب جو ڈریکٹلی ڈیریکٹلی پہ بلگ رہی ہوں ان کو ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی اٹریبیوٹی ایبیوٹی ڈیریکٹلی ہو ڈیریکٹلی کری مطور کسی چیز پہ گا لگ رہی ہو مطور اس manque اور اسپ الانو ہوا کوئی آپ میں سے سیا میں کتنے بچے پڑھنے ہیں کوئی ہے ہمارے پاس سیا میں پڑھنے والا اور ساری مکر جو گے سیا میں میں آپ نے ڈریکٹ اور انڈریکٹ کاؤس کے بارے میں پڑھا اچھا جن نے پڑھا ہے ذرا وہ بتائیں گے کہ ڈریکٹ کاؤس کیا ہوتی ہے اور انڈریکٹ کاؤس کیا ہوتی ہے یار نہیں یار یہ ڈریکٹ اور انڈریکٹ کاؤس تو بیسکس میں ہے آپ نے بیسکس نہیں پڑھی سر اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کاؤسٹ جو اگر ہم ایسیڈ نہ لیتے تو بلکل بھی ان کرنا ہوتی اسے کو لینے کے لیے جو بھی کاؤس لگی ہے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ڈریکٹ لی اٹریبیوٹیبل کاؤس کیا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں پانی پیلوں میں دیکھیں جی ڈریکٹ لی اٹریبیوٹیبل کاؤس کیا ہوتی ہے ایمیس کہہ رہی ہیں کہ لارس ٹائم میں نے ایک تندور والی ایگزیمپل دی تھی اس سے نہیں بھول سکتی ہوئی ہاں مجھے یاد آیا کہ لارس ٹائم میں نے کاؤسٹ اوپ پرڈکشن کرایا تھا جب پرانے زمانے کے ایک پیر ون میں ہوتا تھا اور وہ میں نے پورا ایک بڑی بیسک لائٹ پر کرا دی گئتا ہے میں نے کتنا اچھا کام کیا ہوئے میں تو کنفرم جنہتی ہوں میں کام کرتا ہوں وہ جو کاؤسٹ اوپ پرڈکشن کے لارس لیکچر سے نا جو ایک زمانے میں ایفکر ون کا پارٹ ہوتے تھے ہم نہیں ہیں میں ان کو یوٹیوب کیاپکٹوڑ کر کے نا شیئر کر دوں گا تو جتنے بچے بھی سی ایمی میں بھی حالیں ہیں نا جتنے بھی سی ایمی والے بچے ہیں وہ ایک پر اس کو لازمیں دیکھئے گا وہ کوئی پچیس چھپیس ویڈیوز ہوں گی اور وہ آپ کو ایک کنسپٹ بیلڈ کر دیں گی بڑے ارام سے آپ کی سی ایمی کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ سٹرانگ کر دیں گی وہ ایک چپٹر ہی جو آپ کو سی ایمی میں سفر کر رہے ہیں وہ میں اپلوڈ کر دوں گا مرے بس کوئی یاد کروا دے ویکنڈ پہ پڑے ہی ہوئی ہیں میرے پاس مرے لئے تو وہ ارریلیونٹ ہے کاؤسٹ او پرڈکشن کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اس کو سمجھانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کاؤسٹ جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں جو ہم خرچہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو ذرا سمجھئے گا جو ہم خرچہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتے ہے ڈائریکٹ کاؤسٹ ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ کاؤسٹ لیٹس پوز آپ ایک چیئر بناتے ہیں آپ ایک چیئر بناتے ہیں آپ اس چیئر میں جو مٹیریل لے کے آتے ہیں لیٹس پوز آپ نے لوہے کی چیئر بنائی اب جو لوہے کا مٹیریل لے کے آئیں گے کیا آپ اس کو میر کر سکتے ہیں کہ کتنا مٹیریل لگا کیا آپ اس کو میر کر سکتے ہیں کہ ایک چیئر بنانے پہ ذرا اس کو فوکس کیجئے گا مائٹ بھی یہ کنسیپٹ آپ کا سی ایم میں بھی ہیلپ کر دے اور آپ کا پھر یہاں پہ بھی چیز ہو جائے بکوز ہم نے جب بھی سٹینڈرڈ پڑھنے ہیں تو ہم نے یہ ایف ای آر ون میں بہت جگہ پہ یہ ڈائریکٹ اور انڈریکٹ کا ابھی بھی نام سننا ہے اس کو ذرا فوکس کیجئے گا اور میرے ساتھ لیجئے گا آپ ایک چیئر بناتے ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیئر بنانے پہ اتنا کیجی میرا آئرین لگے گا کیا آپ پر چیئر ایک کرسی کے اوپر یہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ ایک کرسی بنانے پہ کتنا میرا آئرین لگے گا بتاؤ ذرا کیا آپ اس کو پر چیئر ٹریس کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے صرف کر سکتے اور اگر آپ کہہ دو کہ ایک چیئر بنانے کے اوپر اگر میرا دس کیجی آئرین لگتا ہے آپ مارکٹ میں گئے آپ لوحہ طول کے لے کیا ہے آپ نے اس لوحے سے ایک چیئر بنائی جیسا آپ نے تمام کیلکولیشن کی اور آپ نے کہہ دیا کہ سر میرا اس چیئر بنانے پہ دس کیجی آئرین لگ رہا ہے اب آپ اس جیسی تمام چیئر بنائیں گے تو اس کے اوپر آپ کا جو آئرین ہوگا وہ دس کیجی ہی لگ رہا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک چیئر سیم سائز سیم شیپ کی بنائی اس کے اوپر دس کیجی لگا آئرین اور دوسری چیئر سیم سائز سیم شیپ کی بنائی اس کے اوپر آپ کا لگ گیا پندرہ کلو آئرین ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ کا چیئر کا سائز جب آپ کا اس کا سائز اس کا ڈیزائن سب کچھ سیم ہے تو ہر چیئر کے اوپر جو آئرین ہوگا جو لوحہ ہوگا وہ سیم کونٹیٹی پہ لگا ہوگا اور آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک کرسی بنانے کے اوپر میرے اتنا آئرن لگ رہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی سر ہوتا ہے کیوں مس مدیہا آپ نے نو کہا تھا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب ایسا ہوتیز جو آپ ٹریس کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ بناؤں گا اس کے اوپر اتنا مٹیریل لگے گا اتنی کاؤسٹ آئے گی جس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں اس کو ہم داریکٹ کاؤسٹ کہتے ہیں جو ٹریسیبل ہوتی ہے جو آپ کو پتا ہے وہ ڈریکٹ کاؤسٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ میں دس کرسیاں بناوں گا مجھے سو کلو آئرن چاہیے میں نو کرسیاں بناوں گا مجھے نوے کلو آئرن چاہیے میں دیر سو کرسیاں بناوں گا تو میں دس کیجی ایچ کرسی ملٹیپلائے کر دوں گا تو یہ جو آپ کا چیز ویری کر رہی ہے نمبر آف چیئر انکریز آئرن انکریز نمبر آف چیئر ڈکریز آئرن ڈکریز آپ اس کو پر چیئر بیسس کے اوپر ٹریس کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک چیئر بنانے کے اوپر کتنی کاؤسٹ آ رہی ہے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے Directly Attributable Cost یا وہ Direct Cost کہہ لارہی ہوتی ہے اب آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر جہاں بھی بیٹھ کے نوٹ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ لکھ لیں All those costs وہ تمام costs which are traceable to the product کہ ایک product کے اوپر آپ جن کو trace کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک product بنانے پہ اتنی میری cost آ رہی ہے اور اس جیسا میں اگر ایک اور product بناؤں گا اس کے اوپر بھی same cost آئے گی اگر تیسرا product بناؤں گا اس کے اوپر بھی same cost آئے گی اور اگر نہیں بناؤں گا تو کوئی cost نہیں آئے گی ایسی cost کو ہم کیا کہتے ہیں Direct Cost یا directly attributable cost کہتے ہیں سمجھ لگی کہ directly attributable cost کیا ہوتی ہے کسی بچے کو اس کی سمجھ نہ آئی ہو یا میں cost accounting بڑی اچھی پڑھاتا ہوں cost accounting میرا favorite subject ہے but میں پڑھا ہوں گا تو بھی بھی نہیں because میں ان سے ہی forth ہو گیا ہوں directly attributable cost کی سمجھ آئی direct cost کی سمجھ آئی yes sir کسی بچے کو کوئی confusion ہے please stop میں مجھے روک لیشے گا میری ابھی pay slow ہے میں چاہتا ہوں کہ میں دو تین تین میں آپ کو ایک لیول پہ build کر دوں آپ کے میری understanding develop ہو جائے آپ کو میری سمجھ آجے اور مجھے تو آپ کی کبھی سمجھ آنی نہیں ہے because جو طالب علم ہوتا ہے وہ عقل میں نہیں آسکتا وہ عقل سے باہر ہوتا ہے آپ کبھی بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آسکتے but اگر آپ کو میری سمجھ آجے ہماری pay set out ہو جائے پھر ہم تھوڑا مزید fast remove کرتیں گے ابھی تھوڑا میں slow چل رہو تو یہ ہماری کیا ہوتی ہے direct cost ہوتی ہے اگر میں اس کو ایک اور example آپ سے بتاتا ہوں پھر ہم آگے move کرتے ہیں مجھے اپنی favorite example یاد آگئی آپ تندور پہ جاتے ہیں یہ یہ نہیں کہنا یہ practically نہیں مطلب اس کو آپ نے اس طرح ہی analyze کرنا ہے آپ تندور پہ جاتے ہیں آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نان جو بنا رہا ہے اس کے لیے بھی وہ جو آٹا لیتا ہے وہ اس کا size وغیرہ standard لے رہا ہوتا ہے اگر دوسرا نان بناتا ہے اس کا بھی جو پیڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے اگر وہ تیسرا نان بنا رہا ہوتا ہے اس کا بھی پیڑا اتنا ہوتا ہے اس کا مطلب جو دکاندار ہے جو نان بنانے والا ہے وہ یہ چیز بتا سکتا ہے کہ میں ایک نان کے اوپر اتنے گرام آٹا استعمال کر رہا ہوتا ہوں اگر میں ایچ نان کے اوپر اتنا میرا آٹا لگے گا تو اس تندور میں جو نان بن رہا ہوگا مجھو آٹا ہوگا وہ کیا ہوگا direct cost ہوگی ایسے ہی ہے بھیکوز اگر اس کو سو نان کا order آئے گا بے گا یار ایک نان پہ اتنے گرام آٹا لگتا ہے تو سو نان پہ اتنا کیجی آٹا لگے گا لے کے آؤ جی بناو ایسے ہی کرے گا اگر اس کو دو سو نان کا order آئے گا وہ اتنا ہی آٹا اور لے کے آئے گا اس کا نان کا order کم ہوگا وہ آٹا نہیں لے کے آئے گا ایسے ہی ہوگا نا یا سر ایسے ہی ہوگا اس کا مطلب یہ جو آٹا ہے یہ direct cost ہے اگری کرتے ہو بالکل سر ٹھیک ہے اب indirect cost کیا ہوگی آپ اتوار کے دن اٹھے تھے والدہ نے کہا تھا کہ جا کے نا تیلوں والے نان لے کے آنے ہیں کیا کہتے ہیں تیلوں والے نان کو کلچہ کہتے ہیں if i am not wrong آپ نیند میں تھے آپ نے جا کے نان لے کے آگے اب اممہ نے دیکھا کہ کسا تیلوں والے ہیں اور آپ لے کے آئے سادہ ایک تو ہوئی ہوگی آپ کی چھترول دوسرا اممہ نے بھیجا ہوگا واپس کے واپس کر کے دوبارہ نان لے کے جو میں نے کہا تھا جو کلچہ ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں ایک نان کے اوپر کتنے گرام آٹا لگے گا آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہر نان کے اوپر جو تیل لگ رہے ہوں گے کیا وہ سیم ہوں گے کیا آپ یہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ آپ یہ وہ جو تندور والا ہوتا ہے کیا وہ گن کے لگائے گا کہ اس نان کے اوپر دس تیل لگانے ہیں ہر نان کے اوپر دس تیل لگانے ہیں کیا وہ گن کے لگائے گا اس کا مطلب وہ جو تیل ہیں جو سیسمی سیڈز ہوتے ہیں ہمارے وہ ٹریس نہیں ہوسکتے this atta can be traced آپ بتا سکتے ہیں سو نان کے لئے اتنا دو سو نان کے لئے اتنا ہزار نان کے لئے اتنا but آپ تل جو ہیں وہ کبھی بھی trace نہیں کر سکتے تو وہ تمام cost جو trace نہیں کر سکتے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے indirect cost کہلاتی ہے آپ اس میں salt بھی لے سکتے ہیں مطلب آپ نے atta وہ bulk میں گندہ اس میں salt ڈالا لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو bulk میں آپ نے atta گندہ تھا اس میں سالڈ ڈالا تھا وہ کتنے کا تھا اور جو پر پیڑا سالڈ کا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ کتنے کا ہے کیا آپ یہ ٹریس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کا مطلب جو چیز ہم ٹریس نہیں کر سکتے وہ ہماری کیا ہوتی ہے وہ ہماری انڈریکٹ کاؤس کہلا رہی ہوتی ہے تو ڈریکٹ کاؤس اس ٹریسیبل انڈریکٹ کاؤس اس نون ٹریسیبل کاؤس میں نے آپ کو پورا ڈریکٹ اور انڈریکٹ کاؤس سمجھا دیا اب جب آپ اپنے ٹیچر سے سی ایم میں پڑھ رہے ہوں گے تو بھجے بتائیے گا لازمی کہ انہوں نے آپ کو کتنا ایزی کرایا اور میں نے کتنا مشکل کرایا تو یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا تھا کہ ڈریکٹلی ایٹریبیوٹیبل کاؤس جو ہیں وہ بھی کیا بنیں گی ہماری انیشنل میرمنٹ کا پارٹ بنیں گی اب ڈریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ورڈ کی سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو صرف اس ورڈ کو سمجھانے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا that's why میں کہہ رہا تھا کہ یہ جب کلاس ہوگی نا یہ دو گھنٹے کی ہوگی اور آپ کو دو گھنٹے میں بھی پتہ نہیں چلنا کہ دو گھنٹے ہوگی like ابھی ہمارا ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہوئے effectively ہمارا تو سوہ گھنٹہ ہو گیا ہوئے بیچ میں ہم نے پوز لیا تھا اس ورڈ کی سمجھ آ رہی ہے کہ directly attributable کیا ہوتی ہے جی سر بلکل آگی سمجھ اب دیکھیں آپ ایک asset لے کے آتے ہیں اس asset میں directly attributable cost کون پہنچ ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ نے پلانٹ لگانا ہے جہاں پہ آپ نے machine لگانی ہے آپ وہ جگہ کو تیار کرتے ہیں اب وہ جگہ بتاؤ specifically کیا اس asset کے لیے ہی تیار کی گئی ہے کی نہیں کی گئی اگر وہ asset نہ آتا کیا آپ وہ جگہ تیار کرتے ہیں نہیں کرتے اس کا مطلب یہ directly attributable cost ہے direct ہے relate کر رہی ہے delivery charges مطلب delivery cost carriage inward آپ نے asset purchase کیا آپ نے loader کو جی 2000 پیار پے کیا کہ یہ asset کو اٹھا کے میرے گھر building پہ چھوڑ کیا ہو اگر آپ asset purchase نہ کرتے کیا آپ اس loader کو 2000 دیتے اس کا مطلب یہ بھی ہماری carriage inward build directly attributable cost اس کے بعد آپ اس asset کو اٹھا کے لے کے آگے اپنے پاس رکھ دیا اس کو install کیا اس کو رکھا اس کو چالو کیا اس کے اوپر cost انکر ہوئی ایک سیکنڈ اب آپ اگر وہ machine لے کے آئے ہو آپ کو وہ cost انکر کرنی پڑے گی اگر آپ نہیں لے کیا ہوگا کیا آپ کو cost انکر کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی تو یہ بھی کیا ہے directly attributable cost ہے sometimes آپ کو professional پی وغیرہ pay کرنی پڑتی ہے آپ ایک professional hire کرتے ہیں وہ آتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے مشکل وغیرہ دیتا ہے اگر آپ نے وہ asset purchase نہ کیا ہوتا آپ کو professional fee pay نہیں کرنی پڑنی تھی اس کا مطلب that professional fee is belong to that asset asset لیا fee pay کی asset نہ لیتے fee pay نہ کرتے تو وہ بھی کیا ہوگی ہماری directly attributable cost ہو گی clear ہے yes sir اور اور آپ کا asset تیار ہو گیا running position پہ آ گیا چلنا شروع ہو گیا آپ نے کچھ samples بنائے آپ نے کچھ samples بنائے ہوتا ہے نا جب ہم ایک machine لاتے ہیں ہم اس کے کچھ samples وغیرہ بناتے ہیں آپ نے کچھ samples بنائے اور آپ نے بعد میں وہ samples بیش دیئے تو وہ جو net cost ہوگی وہ بھی directly attributable ہے وہ آپ asset کا part بن رہی ہوگی جیسے آپ ایک machine لے کیا ہے machine کو چالو کیا آپ نے کہا جی کچھ sample بناتے ہیں sample بنانے کے اوپر آپ کی cost آئی 2000 اور جو sample بنے آپ نے بعد میں وہ market میں sample بیش دیئے 400 روپے کے آپ کی net cost کتنی آئی net cost 400 inflow ہوا یہ پیسہ ملا یہ پیسہ آپ نے لگایا 1600 کی net cost آئی جو testing cost sample سے net incur ہوئی ہوگی یہ بھی کیا ہو جی آپ کے asset کا part بن جائے گی جو cost of testing ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ asset کا part بن got it اور یہ بھی دیکھیں direct ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ machine نہ لے کے آتے تو کیا آپ cost testing کرتے نہیں کرتے machine آئی testing ہوئی تو یہ ہے cost اس principle پر کام کر رہی ہوتی ہے asset لیا cost anchor ہوئی اگر نہ لیا ہوتا تو اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ 5 point clear ہے yes sir اس میں کوئی مسئلہ ہم نے initial measurement میں دیکھ لیا کہ جب ہماری purchase price ہوتی ہے وہ اس میں discount less کر کرتے ہیں non refund taxes add کرتے ہیں ایک چیز لکھ لیجئے گا جو refund taxes ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہماری cost apart نہیں بنتے بکوز آپ کا پتہ ہے آج میں tax pay رہا 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 نہیں بنتے تو پرچیس پرائز ہو گئی اس کے ساتھ خریدنے کے بعد اس کو چلانے تک جتنی بھی ڈریکٹلی ایٹریبیو ٹیبل کاؤسٹ ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی ہمارے کاؤسٹ کا پارٹ بن رہی ہوں گی ایسٹ کے کلیر اپوائنٹ دونوں یہ والے یا سر لیز کا کیس ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے کہ اگر لیز پر ایسٹ لیا آپ کو لیز کا کیس پڑھنے کے لیے ایف پیر ون کا پیپر پاس کر کے گروپ اے کے چار پیپر پاس کر کے گروپ بی میں جانا پڑے گا اور اس کے لیے کیا فائف میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ آئی ایف آر ایسٹیم پڑھیں گے مطلب یہاں پہ نہیں ایف آر ٹو کا ٹاپی یا سر یا پریشان کیوں تو مجھے پریشان لگ رہی ہو ایف آر ٹو پڑھ لیں گے ہم پہلے ایف آر ون تو پاس کریں اس کے بعد تیسرا کیا ہوتا ہے اب آپ کیا کرتے ہو آپ ایسٹ نہ لا کے اپنی فیکٹوری میں لگا لیتے ہو آپ نے پلانٹ لا کے اپنی فیکٹوری میں لگا لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے یہ پلانٹ جو ہے یہ میں نے دس سال استعمال کر لیں کیونکہ آپ پلانڈ ہوتے ہو جو بزنس ہوتے ہیں جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ بڑے ویل پلانڈ ہوتے ہیں وہ سی اے کا فورٹ نہیں ہوتا جو جس دن آنکھ کھولی کلاس لے لی جس دن آنکھ کھولی کلاس نہ لی جس دن نیٹ آیا لائف لے لی جس دن نیٹ نہ آیا اس نے پئی کلاس نہ لی وہ ایسا بچا نہیں ہوتا وہ بڑے ویل پلانڈ ہوتے ہیں اگر وہ ایسٹ لے کے آتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یار اس ایسٹ کی لائف اتنی ہے ہم نے اس کو اتنے سال استعمال کرنا ہے اور اتنے سال جب پورے ہوں گے ہم نے اس کو نکال کے بیش دینا ہے وہ ان کو پہلے دن جس دن بزنس میں وہ پلانٹ جس دن بزنس میں وہ ایسٹ آتا ہے اس دن ہی ان کو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اسی دن کیلکولیٹ کرتے ہیں ایسٹی میٹ لگاتے ہیں سوری وہ اسی دن ہی ایسٹی میٹ لگاتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر میں اس ایسٹ کو پندرہ سال کے بعد بیچوں گا تو اس کو ڈس مینتل کرنے میں اس کو ڈس پوز آف کرنے میں اس کو بیچنے میں اس کو ریموو کرنے میں مجھے کچھ کاؤسٹ انکر کرنی پڑے کی مجھے کچھ خرچہ انکر کرنا پڑے گا وہ آج اس کا اندازہ لگاتے ہیں آج کے دن بیٹھ کے وہ کہتے ہیں یار وہ کیسے لگاتے ہیں اندازہ میں کہ بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں یار یہ ہم نے پلانٹ لگایا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو آج ہی اتار کے بیچے کتنے کا بکے گا کہتے ہیں کہ اتنے کا بکے گا اور اگر ہم اس کو آج بھی سمنٹل کریں کھولیں سب کچھ کریں ہماری کس نی کاؤسٹ آئے گی جی اتنی کاؤسٹ آئے گی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں اس کی پروجیکشن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج اگر دس لاکھ خرچہ آ رہا ہے تو جی ہمارا تو انفلیشن کا ایفیکٹ یہ ہے اتنے ہمارے ملک میں انفلیشن ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ ہمارا یہ ہے تو دس سال تک شاید دس سال بعد یہ دس لاکھ اتنا لگ جے وہ کہتے ہیں جی کتنا وہ کہتے ہیں جی ہم اندازہ لگا رہے ہیں ہم ایسٹی میٹ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایسٹی میٹ کر رہے ہیں ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ دس سالوں بعد اگر ہم اس پلانٹ کو اتاریں گے ہمیں اٹھتیس لاکھ رپیہ لینا پڑے گا دینا پڑے گا تو وہ جو ایسٹی میٹ آج کے دن کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اس ایسٹ کی کاؤسٹ کا آج ہی بارڈ بتاتے ہیں کہ فیوچر میں جب ہم نے اس ایسٹر کو اتار کے بیجنا ہے تو ہمیں اس کے اوپر اتنی کاؤسٹ چینج کرنے اتنی کاؤسٹ انکر کرنے پڑے گی اب یہ ایسٹیمنٹ غلط بھی ہو جاتے ہیں یہ ایسٹیمنٹ ایکوریٹ بھی ہو جاتے ہیں اگر یہ ایسٹیمنٹ غلط ہو جائیں تو ہم اس کی پھر تلافی کرتے ہیں ہم اس کو ریکٹیفائے کرتے ہیں اور اس کو ریکٹیفائے کرنے کے لیے ہی ہمارے سلیبس میں آئی اے ایس ایٹ ڈان کی انٹری کی گئی ہے یہ جو آئی ایس ایٹ ہے یہ آپ کے سلیبس کا ڈان ہے یہ ہر ٹاپک ہر چپٹر میں گھس جے گا اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے تو یہ جو ایسٹی میٹس وغیرہ ہوتے ہیں ہم آج اندازہ لگاتے ہیں فیچر میں ہماری یہ کاؤس وغیرہ انکر ہوگی لیکن جو فیچر میں کاؤس وغیرہ انکر ہوگی وہ ہم آج اندازہ لگا کے انیشلی جس کاؤس پہ ہم ایسٹ کو میر کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کا پارٹ بنا دیتے ہیں اگر ایسٹی میٹس وغیرہ چینج ہو تو وہ ہم وہاں پہ آئی اے سیٹ لگاتے ہیں آئی اے سیٹ کیا ہے جب ہم وہاں پہ موگ کریں گے میں آپ کو سکھا دوں گا تو یہ ساری کاؤس کیا ہوتی ہیں ایک ایسٹ کی انیشل میرمنٹ کا پارٹ بن رہی ہوتی ہیں تو یہ اے یہ بی اور یہ سی اے پلس بی پلس سی اس چیز کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے انیشلی ہم اس کو میر کر رہے ہوتے ہیں ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ بتا دوں یہ جو ہم نے ڈسمنٹلنگ کاؤس وغیرہ کی ہوتی ہے ہم اس کی پروویزن بناتے ہیں ہم ایک ابلیگیشن ہم ایک لائیبیلٹی سیٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آئی اے ایس تھرٹی سیون جب آپ ایف ایر ٹو میں انشاءاللہ یہ مارچ کے بعد پیپر پاس اسی مارچ پہ آپ انشاءاللہ پیپر پاس کر کے جب آپ ایف ایر ٹو شروع کریں گے تو وہاں پہ آپ جا کے یہی کنسیپ دوبارہ پڑھ رہی ہوں گے کہ آپ آج کی دن جب سٹینڈر کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہو تو وہاں پہ پھر آئی ایس تھرٹی سیمن وغیرہ اپلائے ہو رہا ہوتا ہے ایس او ایف ایر ون آئی ایس تھرٹی سیمن اس زورہ پارٹ ویس لیبس تو آپ کو اس کے لیے یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے کیا ہوتی ہے ہماری انیشلی میئرمنٹ ہوتی ہے کاؤسٹ کی یہاں تک کوئی سوال ہے تو میرے سے پوچھیں i tried my best کہ سمجھ آ گیا ہو کسی کو سمجھ نہیں آیا let me know میں مزید اس کو سکرین کرنے کی کوشش کرتا ہوں till we have 16 minutes 16 minutes ہے ہم اس کو wind up کر کے جائیں گے تھک تو نہیں گئے کوئی ایسا بچہ جو تھک گیا ہو جو بور ہو گیا ہو اینیون جو تھک گیا ہو جو بور ہو گیا ہو سو انیشل میئرمنٹ is clear میں یہ assume کر رہا ہوں کہ جتنی یہ ساری ہے یہ ساری آپ کو clear ہے ہے نا ایسا ہی ہے نا اب میں آگے move کر سکتا ہوں ساری میں insurance transit بھی آ جائے گی ہاں جی آ جائے گی دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں مائیک اپنا off نہیں کرنا آپ نے آپ asset لیتے اگر آپ asset نہ لیتے paykardy cost نہیں سر directly attributable ہے کہ نہیں آپ نے صرف directly attributable principle یاد رکھ لینے بھائی جون سی مرضی cost دے اگر وہ directly attributable cost ہے نا وہ آپ کی کیا ہوگی asset کی cost کا part بنے گی اس چیز کو آپ لوگ نے ذہن میں رکھ لینا ہے got it جی سر جیسے میں ایک باری پھر directly attributable کی بات کرتا ہوں because اگر initial measurement کا سوال آیا iqe کے پاس room ہوتا ہے اب دیکھیں آپ لوگوں کی factory میں ایک manager ہے نہیں manager نہیں ایک supervisor ہے آپ اس supervisor کو salary payk کر رہے ہیں چاہے وہ کام کرے چاہے وہ کام نہ کرے اس کو salary payk کرنی ہی کرنی آپ نے ایسے ہی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک machine لے کے آئے اور آپ نے کہا اوہ supervisor تو نے اس machine کو supervise کرنا ہے جب تک کام نہیں کرتی آپ نے کہا اس supervisor کو اٹھا کے آپ نے اس machine کے اوپر لگا دیا وہ اس کو supervise کرتا رہا آپ نے انڈ pay accountant نے کہا ہم تو اس supervisor کو 30,000 سیلری پے کرتے ہیں تو کیا یہ جو supervisor کو ہم 30,000 پے سیلری پے کرتے ہیں کیا یہ acid کی cost کا part بنے گا the answer is no کبھی بھی نہیں بنے گا کیوں because یہ supervisor کی جو cost ہے یہ directly نہیں ہے آپ machine نہ لے کے آتے آپ نے still اس بندے کو 30,000 پے کرنا ہی کرنا تھا machine لے کے آئے ہو machine لانے کی وجہ سے آپ اس بندے کو کوئی extra amount پے نہیں کر رہے کوئی extra خرچہ نہیں کر رہے اس machine کی وجہ سے extra خرچہ ہوا ہی نہیں ہی سو اس case میں supervisor cost جو ہو گی وہ اس machine کا part نہیں بنے گی سمجھ لگی کہ جو لگی تھی وہ بھی گئی سر بالکل clear ہو گیا اور کوئی بچہ آپ کو یہ point سمجھ لگا یہ past paper question میں point ہے کہ ہم کل اس کے practice questions کر رہے ہوں گے initial measurement کا وہ پہ یہ point ہم discuss کریں گے یہ point سمجھ لگا کہ supervisor والا جی سر بالکل باقی باقی بھائیو بتا دیا کرو میں آپ لوگ زیاد حقا ہوں صبح سے دے کے اس وقت تک ہوتا ہوں اس کے بعد بھی میرے classes ہیں میں نے رات کو تقریبا ساڑھے دس ودے کوئی تین سو گنا زیادہ انرجی ٹھو اور مجھے وائبز آ رہی ہیں قبرستان سے مخاطب یار ایسے نہ کیا کرو یار ایفرٹس ٹو وے ہونی چاہیے نا ون وی ایفرٹس کو فائدہ نہیں ہوتا ون وی ایفرٹس نہ دکھ دیتی ہیں چلیں اب اسی سے ریلیٹیڈ میں ایک اور ایسٹنشن کرتا ہوں آپ ایسٹ لے کے آئے آپ مشین لے کے آئے آپ نے کہا سپروازر صاحب اس مشین کو سپرواز کرو لیکن آپ کو خبر ملی یار یہ تو بندہ پہلی اوکیوپائیڈ ہے یہ باقی کام کر رہا ہے اس کے پاس دن کے دس منٹ بھی نہیں ہی ہے کہ یہ اس نہیں ہوتا وہ اس کو سپرواز کرے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ مالک تھے آپ نے کہ اخبار میں ایڈ دیں ہمیں ٹیمپریری طور میں بندہ چاہیے ایڈ دے دو کہ ہمیں مشین کی انسٹالیشن کے لیے ایک سپروازر چاہیے چاہے وہ تین مہینے میں انسٹال ہو چاہے وہ چھے مہینے میں ہو چاہے وہ بارہ مہینے میں پلانٹ انسٹال ہو ہمیں صرف پلانٹ کی سپروازیشن کے لیے بندہ چاہیے اور جس دن پلانٹ انسٹال ہو گیا وہ بندہ ہم اس کو جوب سے نکال دیں گے اور ہم اس بندے کو تیس ہزار پیہ پر مند سیلری پی کریں گے اب یہ والے سپروازر کو جو کسٹ پی کی جائے کی کیا یہ دیریکٹ کسٹ ہوگی یا اندریکٹ کسٹ ہوگی ترہ بتاؤ یہ حوالی ہماری دیریکٹ کسٹ ہوگی یہ ٹریسیبل کسٹ ہوگی کیوں کیونکہ بھائی صاحب آپ نے یہ والا سپروازر ہائر ہی اس پلانٹ کے لیے کی ہے اگر ہونا تھا سو دیٹ سپروازر کسٹ یہ والا تیس ہزار پیا کیا ہوگا دیریکٹ لی ایٹریبیوٹیبل ہوگا اور یہ اس پلانٹ کی کسٹ کا پارٹ بنے گا جو ہم انیشلی ریکگنائز کر رہے ہوں گے ان شارٹ کہ دیریکٹ لی ایٹریبیوٹیبل کی نیچر بڑی ایمپورٹنڈ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی کسٹ ٹریسیبل ہے اور کون سی کسٹ ٹریسیبل نہیں ہے جو ٹریسیبل کسٹ ہے جو نون ٹریسیبل کسٹ ہے وہ آپ کی ایسٹ کا پارٹ نہیں بنے گی یہ ساری کہانی ہماری کیا تھی انیشل میرمنٹ کے متعلق تھی یہاں تک کوئی سوال ہے تک پوچھیں میرے سوال کرسط کلیر میں ہر اینگل سے ڈسکس کر رہا ہوں اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں کہ میں پاس پیپر کے کتنے پوائنٹ میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں گے آپ آگے کر رہے ہوں گے آپ کہ سر یہ بھی ڈسکس کیا میں ملٹیپل پاس پیپر پیسٹن آپ لوگوں سو ڈسکس کر چکا ہوں گا ٹھیک ہے اور کون کون سی کاؤس جو ہے وہ اس کا پارٹ نہیں بنے گی وہ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھ نا ہے آپ کی جو ویسٹیج ہوتی ہے آپ اب نورمل ویسٹ آپ نے مشین کے اندر ڈالا وہ اس کو بنانے کے لئے کوئی بھی سیمپل ایکسیڈنٹ ہو گیا ویسٹ ہو گیا اب نورمل ویسٹ ہے وہ کبھی بھی کاؤس کا پارٹ نہیں بنے گی آپ نے اپنے سٹاف کو ٹرین کیا کہ یہ نیا پلانٹ لگا ہے آپ نے اس پلانٹ کو چلانے کے لئے ٹرین کیا سٹاف کو تعلیم دلوائی وہ جو کاؤس آف امپلائے ہوگی وہ بھی آپ کی نہیں پارٹ بنے گی یہ جو انٹیلیکٹ کاؤس ہوتی ہے یہ بھی آپ اس کا پارٹ نہیں بنے گی اس کے علاوہ آپ مارکٹنگ کرتے ہو آپ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہو اس کا تعلیم کی نئی ایسٹ کے ساتھ تو یہ ساری کی ساری جو انٹیریکٹ کاؤس ہوں گی وہ اس کا پارٹ نہیں بنے گی اگر آپ ری لوکیٹ کرتے ہو آپ فیکٹری کو اٹھا گئی جیسے خبے دائیں سے بائیں موو کر دیتے ہو وہ جو ری لوکیشن کے بھی ایکس پینس ہوں گے وہ آپ کی ایسٹ کی کاؤس کا پارٹ نہیں بن رہا ہو گا اگر پلانٹ نا آتا ٹریننگ بھی نہیں ہونی تھی لیکن یہ جو ٹریننگ کاؤس ہوتی یہ انتلیکچول کاؤس ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں آپ ایک ایمپلائی کیا کرو کیوں ختم ہوگے بندہ اب بندہ ہی ختم ہے ہاری کاؤس پانی میں گئی تو یہ جو انتلیکچول کاؤس نہیں کاؤس ہے یہ جو سٹاف ٹریننگ ہوتی ہے یہ نون کنٹرول لیبل کاؤس ہے جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے وہ ہم ایسیڈ کا پارٹ نہیں بنا سکتے آپ نے سٹاف کو ٹرین کیا وہ سٹاف نے جس دن ٹریننگ پوری اس نے جاب سے صفحہ دے دیا کیا کروگے آپ اس کو نہیں باؤنڈ کر سکتے ایسا ہوتا کی نہیں ہوتا تو یہاں تک جو ہے یہاں تک ہمارا initial recognition کا criteria fulfill ہوتا ہے ہم نے سیکھ لیا کہ ایسیڈ کو ہم کس طرح سے recognize کر رہے ہوں گے تو جو ہم نے یہاں پر discuss کیا تھا یہ سفر اس سفر میں جو valuation تھی وہ value کیا ہوگی وہ cost کیسے determine کی جائے گی اس کے بارے میں میں نے سارا کچھ آپ کو بتا دیا اب کل میں آپ کو practice questions کر واؤں گا اور life class میں کچھ past paper discuss کر دو یا تی اور باقی میں آپ کو ہونک کے لئے دوں گا initial measurement ہمارے کل complete ہو جائے گی ہم نے acid کو لے آئی پھر ہم اگلی کہانی شروع کریں گے سفر کا آغاز ہو گیا acid کو record کر لیا پھر ہم acid کو استعمال کرنا شروع کریں گے اور پھر depreciation ہم دو تین دنوں میں کر لیں گے complete انشاءاللہ بعد میں valuation and all these type on دیکھ چلیں گے so that was all about today's lecture دیکھ میں پھلے lecture wind up کر لیا کوئی سوال ہے آپ لوگ پوچھ لیں کوئی suggestion دینی ہے کوئی feedback ہے دینا ہے کوئی سمجھ نہیں آئی وہ مجھے بتا سکتا ہے میں پانچ منٹ ویڈ کر رہا رہا میں پورے آرٹ ویڈ کلاس ہوا ایڈ 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 میں ویڈ کر رہا ہاں بھئی کیسا رہا میری نراز قوم میں تو کہتا یہ ایفر ون والے تو میری نراز قوم ہو یہ پریشان قوم افسوس زیادتی بھی تو ہوئی ہے آپ لوگ ساتھ میں نے خود زیادتی کی ہے میں این وقت پہ سین سین اوٹ ہو گیا مجھے ڈینگی ہو گیا اور ڈینگی میرا وہ حال کیا کہ میں جب پرائم ٹائم تھا میں ٹائم پہ بہت برا فارغ ہوا تھا تو بتاؤ خونسلہ ہوا خاص ایک ایسا بچہ ہے جو بہت پریشان ہے ہمارے ریپیٹرز بھائی صاحب آپ کیا بچہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں کل ہم آگے کانٹینیو کریں گے پیکٹس پیشنز کی طرف تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ہم کل ملاقات کریں گے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لیکچر کا فیڈ بیک کلاس میں دیجئے گا کہ سمجھ آیا یا نہیں آیا میں ویڈ کروں گا ہم نے کل بھی ویڈ کیا تھا اور کل جو شپت تھی روز دیگر کل دیگر کل یا چیز